ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے برباری کی وارننگ جاری کر دی گئی 20 سے 25 سنٹی میٹر تک برباری ہوگی شہریوں کو احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کا مشورہ کرونا وائرس کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے کینیڈین جہاز ساز کمپنی کا لیڈر جیٹ کی پروڈیکشن اور سولہ سو نوکییں ختم کرنے کا فیصلہ کمپنی کو سال دو ہزار بیس میں چھپن اشاری آٹھ کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا 22 فروری سے کینیڈا آنے والے تمام مسافروں کو ہٹلوں میں کرنٹی نہ کرائے جائے گا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو سزا دینا نہیں بلکہ انہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ٹیسٹنگ کا خرچہ بھی مسافر کے ذمہ ہوگا کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیوی سے جاری ہیں مریدوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ پچیس ہزار تات سو پیچے آسی تک جا پہنچیں ہلاکتیں اکیس ہزار دو سو تیرانوے ہو گئیں صحافی کو دھمکی دینے والے وائٹ ہاؤس کے نائب ترجمان کا استیفہ منظور کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ ایسی زبان کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس کے ساتھیوں اور صدر بائیڈن کو شرمندہ کرنے پر افسوس ہے لوگ افواؤں پر کان نہ دھریں ویکٹین جل لگوائیں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو کم خطرناک نہ سمجھیں مفروضوں سے دور رہیں کرونا سے دنیا بھر میں چوبیس لاکھ بارہ ہزار تدائید امباد کیسز کی تعداد دس کروڑ چورانوے لاکھ سانتیس ہزار سے بڑھ گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں دریافت کرونا کی نئی قسم زیادہ جان لے وہ ہے سلمان خان نے بگ بوس کی مزبانی پر شرط رکھ دی کہتے ہیں کہ پروڈیسرز نے معافضے میں پندرہ فیتر اضافہ کیا تو واپس آؤں گا سلمان خان بگ بوس میں کس کی مزبانی کے لیے تین کروڑ بھارتی روپے معافضہ بطول کرتے ہیں پارلیگل کی ایک اور ویڈیو وائرل ویڈیو کو چھے لاکھ تدائید لوگ دیکھ چکے ہیں ویڈیو کی میمیش کو پاکستان سمیت بھارت میں بھی خوب پسند کیا جا رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو کے لیے برفباری کی وارننگ جاری کی گئی ہے جنوبی آنٹیریو کے لیے جاری کی گئی وارننگ میں 20 سے 25 سنٹی میٹر تک برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے اس حوالے سے ماضی جانتے ہیں انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو کے لیے برفباری کی وارننگ جاری کی گئی ہے جنوبی آنٹیریو کے لیے جاری کی گئی بارننگ میں 20 سے 25 سنٹی میٹر تک بروباری کی پیش کوئی کی گئی ہے شہر 48 گھنٹوں تک بروباری اور شدید سرط موسم کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بروباری کے پیش نیزر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کے روز دن کے آقات میں معمولی بروباری ہوگی جبکہ شام میں شروع ہونے والا سلسلہ منگل کی صبح تک جاری رہے گا جس میں 15 سے 20 سنٹی میٹر تک بروباری ہو سکتی ہے شدید بروباری کے سبب شہریوں کو سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے دوسری جانب ہیملٹن اور نیاکرہ میں موسم سرما میں توفان کی انتباہ جاری ہے اور امکان ہے کہ اس میں 30 سنٹی میٹر تک بروباری ہوگی کینیڈین جہاز ساز کمپنی بمبارڈیر نے سولہ سو نوکریاں کم کرنے اور لیزر جیٹ لائن کی پروڈکشن بند کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین جہاز ساز کمپنی بمبارڈیر نے سولہ سو نوکریاں کم کرنے اور لیزر جیٹ لائن کی پروڈکشن بند کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق معروف جہاز کمپنی بمبارڈیر کی جانب سے کمپنی کے منافع اور نقدی کو بڑھانے کے لیے اصلاح کا عمل جاری ہے جس کے تحت کمپنی نے سولہ سو نوکریاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالیاتی نتائج سے پتا چلتا ہے کہ ہر برس ریوینی میں تین فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود کمپنی کو سن دوہزار بیس میں چھپن اشادیہ آٹھ کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے کمپنی چیئرمن اور سی ای او ایرک مارچل کا کہنا ہے کیا جا رہا ہے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا آنے والے تمام مسافروں کو بائیس فروری سے ان کے رہائشی ہوتلوں میں ہی کرنٹینہ کرایا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا آنے والے تمام مسافروں کو بائیس فروری سے ان کے رہائشی ہوتلوں میں ہی کرنٹینہ کرایا جائے گا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو سزا دینا نہیں بلکہ انہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یہ اقدامات کرونا وائرس اور اس کی نئی اقسام کو رکھنے کے لیے ناپس کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کو کینیڈا آنے کے بعد کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا جس کے بہتر گھنٹے بعد ہی انہیں باہر آنے کی اجازت ہوگی اس دوران ٹیسٹنگ کا خرچہ بھی مسافر کے ذمہ ہوگا ٹیسٹ مسافر آنے کی صورت میں مسافر کو سرکاری طور پر سہولت پراہم کی جائے گی اور قرنطینہ کرایا جائے گا ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہیلتھ کینیڈا کے ذریعے وسیع پیمانے پر اقدامات کو یقینی بنائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیسٹنگ اور مناسب طور پر قرنطینہ کر رہے ہیں کینیڈین صوبہ انٹیریوں میں جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کے پانچ کیسز سامنے آگئے ہیں حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ پچیس ہزار ساتھ سو پچیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکیس ہزار دو سو تیرانوے ہو گئیں جبکہ سات لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو آٹھ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چھتر ہزار ساتھ سو نوے ہیں جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو چودہ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو تیرانوے ہے کینیڈین صوبہ آنٹیریو میں جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کے پانچ کیسز سامنے آئے ہیں یہ کیسز میسیس آگا میں سامنے آئے ہیں جس کے بعد حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں آنٹیریو حکومت صوبہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی فرہمی میں تیزی لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آنے والے دنوں اور ہفتوں کے دوران آہستہ آہستہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی فرہمی میں اضافہ ہونے کے ساتھ صوبہ اب اپنے فیس وان رول آؤٹ کو بڑھانے کے منصوبے بنا رہا ہے کینیڈا میں ویکسین آنے کے بعد لانگ ٹرم کیر ہومز میں ویکسین کی فرہمی کو ترجیح دی جا رہی ہے جبکہ انٹیریو اپنے اس حدف کی تکمیل کے قریب ہے حکومت کی جانب سے کرونا کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے روڈ ٹیسٹنگ کا بھی آغاز کیا جائے گا کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوبیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سترہ سو اسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بہتر ہزار سانسو پچاس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھاسی ہے خاتون صحافی سے دھمکی آمیز گفتگو کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن کے ڈپٹی پریس سیکریٹری مصطفی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں خاتون صحافی سے دھمکی آمیز گفتگو کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن کے ڈپٹی پریس سیکریٹری ٹیلر جوزب ڈکلو مصطفی ہو گئے وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی پریس سیکریٹری ٹی جے ڈکلو کا جاری بیان میں کہنا ہے کہ انہیں وائٹ ہاؤس کے ساتھیوں اور صدر بائیڈن کو شرمندہ کرنے پر افسوس ہے ان کا کہنا ہے کہ خاتون کے ساتھ ایسی زبان کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ٹی جے ڈکلو نے ایک ہفتہ قبل خاتون صحافی کو ذاتی سوال کرنے پر دھمکایا تھا کہ وہ انہیں تباہ کر دیں گے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جہن ساکی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس دوسروں کے ساتھ وکار اور احترام کے ساتھ صلوق کرنے میں صدر کے تیہ شدہ میار پر پورا اترنے کے لیے ہر دن کوشہ ہیں امریکی ماہرین نے عوام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افوانوں پر کان نہ دھریں کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہو تو جل سے جل لگوائیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی ماہرین نے عوام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہو تو جل سے جد لگوائیں امریکی طبی ماہرین نے شہریوں کو سنی سنائی باتوں سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا امریکی اغبار میں شائع ہونے والے ماہرین کی آرہ کے مطابق کرونا ویکسین کے نہ شدید سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور نہ ہی ویکسین بچوں کی پیدائش کے عمل کے لیے نقصان دے ہیں ماہرین نے کہا کہ ستر فیصد تک اثر کرنے والی ویکسین بھی کارامت ہے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو کم خطرناک نہ سمجھیں مفروضوں سے دور رہیں برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ میں دریافت کرونا کی نئی قسم زیادہ جان لے وا ہے ماہرین نے برطانوی حکومتی ویب سائٹ پر نیا ڈیٹا جاری کر دیا سائنسدانوں کے مطابق نئی قسم سے ہسپتالوں میں داخلے اور موت کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ چورانوے لاکھ سیتیس ہزار سے بڑھ گئی اور چوبیس لاکھ بارہ ہزار چھ سو ستائیس افراد جان کی بازی ہار گئے برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ میں دریافت کرونا کی نئی قسم زیادہ جان لے وا ہے ماہرین نے برطانوی حکومتی ویب سائٹ پر نیا ڈیٹا جاری کیا ہے سائنسدانوں کے مطابق نئی قسم سے اسپتالوں میں داخلے اور موت کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ پندرہ لاکھ پچیس ہزار سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو چکے اور دو کروڑ ترپن لاکھ سیتیس ہزار سے زائد مریض سے ریلاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چار لاکھ ستانوے ہزار ایک سو چہتر افراد کی امروات ہو چکی ہے اور دو کروڑ بیاسی لاکھ سیتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امروات کی تعداد ایک لاکھ پچھن ہزار سات سو چونسٹھ اور ایک کروڑ نو لاکھ سولہ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے روس میں چالیس لاکھ چیاسی ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد اسی ہزار پانچ سو بیس ہے برطانیہ میں چالیس لاکھ ارتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو چھہا سٹھ اموات ہو چکی ہیں فرانس میں چوتیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور اکیاسی ہزار آٹھ سو چودہ جان کی بازی ہار چکے ہیں بولی ووڈ اسٹار سلمان خان کا کہنا ہے کہ بگ باؤس کے اگلے سیزن میں سب ہی آئیں گے اور میں بھی آؤں گا لیکن پروڈیوسر نے معافضے میں پندرہ فیتر اضافہ کیا تو واپس آؤں گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ان دنوں ریالیٹی شو بگ باؤس کا چودوان سیزن چل رہا ہے جس کی میزوانی بولی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کر رہے ہیں لیکن اب اسی شو کے اگلے سیزن کی میزوانی کے لیے سلمان خان نے معافضے میں اضافے کی شرط رہ دی ہے بگ باؤس کے روح سیزن کا فنالے ویک یعنی آخری ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور اس پر سلمان خان نے دب کا اظہار کیا ہے شو میں سلمان خان نے کہا کہ یہ شو ختم ہوگا تو فلموں میں مصروف ہوں گا اور اس دوران بگ باؤس کا پندرہ سیزن بھی آ جائے گا انہوں نے کہا کہ اگلے سیزن میں سب ہی آئیں گے اور میں بھی آوں گا لیکن پروڈیوسرز نے معافضے میں پندرہ فیصد اضافہ کیا تو واپس آوں گا ریپورٹس کے مطابق سلمان خان بگ باؤس میں ایک قسط کی میزوانی کے لیے تین کروڑ بھارتی روپے معافضہ وصول کرتے ہیں اور مجموعی طور پر اس کی ایک سو سترہ اکساتھ ہیں یہ ہماری کار ہے یہ ہم ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے کہ مقبول ویڈیو بنانے والی دانہ نیر پاریگر کی نئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ ہماری کار ہے یہ ہم ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے یہ ہماری کار ہے یہ ہم ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے کہ مقبول ویڈیو بنانے والی دانہ نیر پاریگر کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے دانا نیر نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے ویڈیو ریلیس کی ہے کہ جس میں وہ ایک بھارتی موسیقار کی جانب سے پارری ہو رہی ہے پر بنائے گئے گانے پر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ ڈانس کر رہی ہیں انسٹراغرام پر اب تک دانا نیر کی ویڈیو کو چھے لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اور اسے خوب پسند کر رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر چند سیکنڈز ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں نوجوان لڑکی اپنے ہاتھ میں کیمرہ پکڑے پہلے اپنے پیچھے کھڑی ایک گاڑی اور پھر اپنے چند دوست دکھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہتی ہے کہ یہ ہماری کار ہے یہ ہم ہیں اور یہ ہماری پاروی ہو رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس ویڈیو کی میمز بنانا شروع کر دی جنہیں پاکستان سمیت بھارت میں بھی خوب پسند کیا جا رہا ہے اب تک اس وائرل ویڈیو کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی ویڈیو کی دیکھتے ہیں ٹیک ٹی ویڈیو کی دیکھتے ہیں